ویلکم ٹو ایمل ٹی وید مصود ویڈیوز آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے یہ بیزوپل کے بارے میں ہے کہ بیزوپل اصل کیا چیز ہے اس کا سٹرکچر کیا ہے اور پنکشن کیا ہے بیزوپل جو ہے یہ ٹائپ ہے گرین اونسائیڈ ڈبلی بی سی کا بیزوپل بون میرو میں مائلائٹ پروجینیٹر سیل سے بنتا ہے اور بون میرو ہی میں میچور ہوتا ہے جب یہ میچور ہو جاتا ہے تو اپر میچوریشن یہ بلڈ سٹریم میں آتا ہے بیزوپل کی جو لائپ سپن ہیں بلڈ میں یہ ساٹھ سے لے کر ستر ہور تک ہے بیزوپل کی جو گرین اونسائیڈ ہے اس میں موجود ہوتا ہے ہیسٹامین، ہیپرین، سیروٹینین ان انپلیمیٹری میڈیائٹرز بیزوپل سٹین ہوتا ہے بیسیک ڈائیسیل، لائک، میتلین، بلو، ہیمٹاکسلین اور بیزوپل جو ہے یہ انوال ہوتا ہے سٹرکچر آب بیزوپل میں آپ لوگوں نے دو تین بات یاد رکھنی ہے کہ بیزوپل سرکولس سٹرکچر ہوتا ہے بیزوپل کا جو نیوکلیس ہوتا ہے بیزوپل کی سٹین ہوتا ہے بیزوپل کی سٹین ہوتا ہے یہ لاسٹی بلو گینیوز اس کی سٹین پر موجود ہوتے ہیں بیزوپل کی جو ڈائیمیٹر ہے یہ چودہ سے لے کر سولہ مایکرو میٹر تک ہوتا ہے بیزوپل اگر سٹین ہوتا ہے بیزوپل سے تو اس کا نیوکلیس نظر نہیں آتا کیونکہ اس کی سائٹوپلازم میں بہت سارے ڈیپ گلو گینیوز موجود ہوتے ہیں بیزوپل بیزوپل جو ہے یہ بلڈ کلوٹ ہونے سے بچاتا ہے یہ پیراسیٹک انفیکشن کی اگینس ڈیپنز کرتا ہے یہ انوال ہوتا ہے انپرمیٹری اور الرجک ریاکشن میں ہمیں پتا ہے کہ بیزوپل کی گیو گینیوز ہے وہ اس میں ہسٹامین سیڈیٹونین ہپرین کیموٹیکٹک پیکٹرز موجود ہوتے ہیں اور جب ان کی بیزوپل کی ڈیگ رینولیشن ہوتی ہے تو یہ کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں اور یہ مختلف جگہوں میں مختلف سائنٹمز کیا کرتے ہیں کاس کرتے ہیں جیسے کہ اگر ہم ہسٹامین کو دیکھے ہسٹامین کو دیکھے اگر یہ ریلیز ہوتا ہے سکن میں تو سکن میں یہ ایچنگ اور انپلمیشن کاس کرتا ہے اگر یہ نیزل کیوٹی میں ریلیز ہوتا ہے تو نیزل سکریشن کاس کرتا ہے اگر یہ لنگز میں سکریٹ ہوتا ہے تو کوپنگ کاس کرتا ہے کیموٹیکٹک پیکٹرز یہ ہمارے پاس ایسے پیکٹر ہے کہ یہ دوسری انپلمیٹری سیلز لائک یہ سینوپل نیٹروپل کو کیا کرتا ہے ارٹریک کرتا ہے انپیکٹڈ ایریا کو تاکہ یہ سیل بھی آئے اور یہ کل کرے انٹی جن کو ہپرین ہپرین کا پنکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس نیچرل انٹی کاؤگولینٹ ہے اور یہ بلڈ کو کلٹ ہونے سے بچاتا ہے سیرٹونین سیرٹونین جو ہے یہ سمودھ مسل کو کانٹریکٹ کرتا ہے اگر یہ ہمارے پاس لنگز میں کیا ہوتا ہے سکریٹ ہوتا ہے تو آپ کی جو سمودھ مسل ہے وہ اس کو کانٹریکٹ کرے گی اور کانٹریکٹ ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس بریتین کی پرائی ہم یہ بھی تھوڑا پڑھ لے کہ بیزوپل کی ڈیگ ڈینولیشن کیسے ہوتے ہیں اور یہ الرجی اور انپلیمیٹری ریاکشن کو کیسے کاؤ کرتا ہے سٹیپ ون میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس الرجین انٹر ہوتا ہے باڈی میں الرجین کیا ہوتا ہے یہ وہ سبسٹان ہوتا ہے جو کہ الرجی کو کاؤ کرتا ہے جن ہی الرجین جو الرجین ہے یہ انٹر ہوتا ہے باڈی میں تو ہمارے باڈی میں ٹی سیلز موجود ہوتے ہیں یہ ٹی سیلز الرجین کو کیا کرتا ہے پائنڈ آؤٹ کرتا ہے اور بی سیل کو ایکٹیویٹ کرتا ہے کہ تم آئی جی ای انٹی باڈی ریلیز کرو اگینسٹ ایلرجین سرسٹے میں یہ ہوتا ہے کہ جب آئی جی ای انٹی باڈیز ریلیز ہوتے ہیں بی سیل سے تو یہ آئی جی ای انٹی باڈیز یہ بائنڈ ہوتے ہیں بیزوپل کی سرپس پہ جب آئی جی ای انٹی باڈیز بیزوپل کی سرپس پہ کیا ہوتا ہے بائنڈ ہوتا ہے تو اس کے بعد جو الرجین آتا ہے یا انٹیجن ہوتا ہے یہ بھی بائنڈ ہو جاتا ہے آئی جی ای انٹی باڈی کے ساتھ اور یہ بیزوپل کے کیا کرتا ہے ڈی گرینولیشن کاس کرتا ہے ڈی گرینولیشن کی وجہ سے بیزوپل سے ہیسٹامین سیروٹینین ہیپرین کے موٹیکٹک پکٹر ریلیز ہوتے ہیں جو کہ مختلف سائمٹمز کریائٹ کرتے ہیں جو کہ ہم لوگوں نے ڈسکس کیا بیزوپل کی پانشن جب بیزوپل کا جو نارمن ریج ہے بلڈ میں یہ 0.5 سے لے کر 1% تک ہے اگر بیزوپل کا کاؤنٹ انکریز ہوتا ہے نارمن سے یا مور دن 1% ہوتا ہے تو اس کنڈیشن کو ہم بیزوپیلیا کہتے ہیں یا اگر ہمارے پاس بیزوپل کا کاؤنٹ ڈکریز ہوتا ہے نارمن سے یا لیس دن ہوتا ہے 0.5% سے تو اس کنڈیشن کو ہم بیزوپینیا کہتے ہیں causes of بیزوپیلیا ہائپو تائرلیزم مائلو پائی بروسز ترمبو سائٹیمیا پولی سائٹیمیا لیکیمیا آتو ایمیون انفلمیشن ریمٹوائیڈ آترائیٹس لپس لیمپومہ ایلرگیز آسکمہ یہ او کنڈیشن ہے جس کی وجہ سے ہمارے بلڈ میں بیزوپل کا جو کاؤنٹ ہے یہ ہائی ہوتا ہے causes of بیزوپینیا ان میں ہمارے پاس آتا ہے ایکیوٹ انپیکشن ہائپو تائرلیزم سٹریس رییکشن سچ از پرگننسی ایم آئی پرولانگ سٹیرائیٹ ٹراپی کیمو تراپی ریڈیشن یہ ہمارے پاس او کاؤنٹ ہے جو کہ بیزوپل کی کاؤنٹ کو کیا کرتا ہے ڈیکریز کرتا ہے ہمارے بلڈ میں